بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان تیب کا ہوسٹ محمد وقعہ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی ٹھوک دیں یہ آپ سے چھوڑ سی ریکویسٹ ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹہ پاکستان جو کہ پاکستان کی ایک بگ ادارت ہے اور اس کی آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو آج تک یہاں پر کسی بھی عام شہری کو یہاں سے کوئی جو ہے نہ وہ کیا ہوتے ریلیف نہیں ملا انصاف کی بھیک نہیں ملی بلکہ یہاں پر سیاستدانوں کو سیاسی پارٹیوں کو ججز کو جرنیلوں کو وزیر یعنی جو وزیر ہوتے ہیں جو مشیر یہ نہیں پاکستان کا وہ طبقہ جن کے پاس کروڑ روپے ہیں کھرب روپے ہیں اربوں پتی ہیں فارن کنٹری ان کی جہداد ہے تو یہ عدالت سپریم کورٹہ پاکستان ان کے لیے یہ لہٰذا یہاں پر ایک بہت بڑا بینر بنوانا چاہیے اور لکھوانا چاہیے کہ اگر آپ جو نہ اتنی مالیت کے یعنی اگر آپ اتنی جہداد رکھتے ہیں اتنی ارب اتنی کروڑ تو آپ سپریم کورٹہ پاکستان کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں ججز کو خریدنے کے لیے انصاف کو خریدنے کے لیے نہیں تو یہ دروازے آپ کے لیے باندھائیں یہ ہو سکتا ہے اس طرح سے نیکسٹ سیزن میں آپ کو دیکھنے کو ملے یا کوئی غیرت مند پاکستانی آ جائے وہ ان ججزوں کو اندر بٹھا کر اس طرح سے کرے کیوں؟ یہ آج جو پاکستان کا سب سے بڑا جج ہے اس وقت عہدے کے لحاظ سے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ سٹیٹمنٹ کہہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک سفی کو چینج کرنے پر اس طرح کے الفاظ کو کہتا ہے کہ ایک شیٹ کو ایک سفی کو ایک ستر کو جو بھی آپ اس کو ٹائٹل دیں وہ دے سکتے ہیں کہ اس کو چینج کرنے پر پورا ملک جم کر دیا جاتا ہے وا چیف جسٹس صاحب وا یار یہاں پر پوری قوم یعنی پاکستان کی چوبیس کروڑ عوان جس کا ایمان ہے ختم نبوت کے اوپر اس سفے کو اس لفظ کو اس آئین کے اندر ترمیم کی جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر پورا پاکستان جام کر دیا جاتا ہے یار یہ اتنی بڑے عوضے پر بیٹھ کر اتنی چھوٹا جو ہے نا وہ الفاظ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھے بالکہ آپ کہتے ہیں کہ ملک بند نہیں بلکہ ان اداروں کی بند کر دینا چاہیے تھا جن اداروں کے اندر یہ کام ہو رہا تھا جو ادارے اس میں ملوث تھے اور ان لوگوں کو بند ہو جانا چاہیے تھا جو لوگ جیلوں میں بند گھروں میں بند نہیں جیلوں میں جیلوں میں بند ہو جانا چاہیے تھا جن بغیر تو نے اس میں ترمیم کی بلکہ آپ اس چیز کو شاید چھوٹا سمجھ رہیں گے اگر ختم نبوت میں کوئی ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹا موٹا معاملہ تھا آپ کے نزدیک جو آج آپ نے بیان دیئے جو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیئے اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر جو ترمیم ہوئی جو قانون بنائے گیا یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا اور اس کے اوپر پورا ملک بند نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ غلط ہے یہ پورے پاکستان کی چوبیس کروڑ مسلم پاپولیشن کے ایمان کا مسئلہ تھا اور اس کے اوپر ایک مرد کلندر نے دھرنا دیا اس دھرنے کو لے کر آج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی بولتے ہیں اور ان کے مر جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے کئی اور آنے والی نسلیں بھی بولیں گی کہ یہ دھرنا غلط ہوا تھا یہ یہ ہوا تھا یہ وہ ہوا تھا کیونکہ اس کا جو دارد ہے وہ ہمیشہ رہے گا لیکن یار یہ سٹیٹمنٹ اس سٹیٹمنٹ نے آج مجھے بہت دکھ پہنچا ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ یار پاکستان کے اندر پاکستان کے اتنی بڑے ادارے کے اوپر بیٹھنے والا حکمران یہ کتنی ایک چھوٹی سی یعنی اس چیز کو چھوٹا قرار دیتا ہے آپ اگر اسلام کی امارت دیکھیں نا اسلام کی جو امارت ہے وہ ختم نبوت کے اوپر یعنی ختم نبوت کے اوپر اس وقت مسلمان مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے ایمان ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمان کہلاتے نہیں جب تک ان کا یہ ایمان نہ ہو ان کا یہ یقین نہ ہو کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد جو ہے اس دنیا میں کسی نے نہیں آنا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا بلکہ یہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک بڑے عدے پر بیٹھنے والا جج سیب وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا یہ تو چھوٹا موٹا معاملہ تھا تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں تھا یہ علماء کرامی جو ہے وہ اس چیز کی تشریح کر سکتے ہیں کہ کیا یہ چھوٹا معاملہ تھا اور جج سیب کو بتائیں جو اس وقت پاکستان کے بڑے عدے پر بیٹھا ہوا ہے کیا ساری یہ واقعی چھوٹا معاملہ تھا اگر چھوٹا تھا تو کیوں تھا پھر اس کو بڑا کس نے کیا یہ چیزیں جو ہیں آپ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر اس طرح جو سٹیٹمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو چیر کے رکھ دیتی ہے چیر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ کو جنہ وہ نہیں اچھی لگتی آپ اس طرح سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں باقی جو بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے لیکن نہ آپ دیں نہ آپ بولیں کیوں کیونکہ آپ پاکستان کے اتنے بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اللہ نے اتنی رسپیکٹ دیا اتنی حزت دیا ہے لہذا آپ اپنے اس مقام کا تھوڑا سا جنہوں وہ لحاظ رکھ لیں آپ ایک انصاف فرام کرنے اگر آپ یہ اس وقت فیدہ بات کیس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر اگر اخلاقی جورت ہوتی ہمت ہوتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سر دیکھئے آج مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے میں چیف جسٹسہ پاکستان بنا ہوں اور اسلامی جہبوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا اس کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ترمیم کی گئی ختمے نبوت کا لفظ جو تھا وہ حضف کیا گیا وہ چینج کیا گیا اللہ نے مجھے حمد دی مجھے طاقت دی میں اس عوضے پر تو آ گیا ہوں لہذا میں یہاں پر آج ایک کمیٹی بناتا ہوں آج ایک کمیشن بناتا ہوں کہ وہ کون کون سے جو لوگ تھے وہ ملوث تھے اس چیز میں ان کو جوہنا وہ صدا دینی چاہیے یہ صدا ملنی چاہیے آپ یہ کام کرتے تو خدا کی قسم آج جو دنیا ہے وہ آپ کو سلیوٹ مار رہی ہوتی وہ آج آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی آپ کو سلام پیشکاری ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ آپ جوہنا وہ دوسری طرف چال پڑے ہیں آپ ان کو یعنی صدا دینے کی بجائے آپ ان لوگوں کے انگیسٹ ان لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جن لوگوں نے کیا کیا ختمے نے بوت کو پہرہ دیا سردیوں کی راتوں میں دوسرا لوگوں نے خون دیا یہ نہیں ہے کہ یہ دھرنا یار ایسے ٹوٹ گیا یا ایسے وزیر نے جو تھا وہ ریزین کیا تھا اسطیقہ جیدہ نہیں بلکہ اس کے اوپر خون باہتا لوگوں کا سات آٹھ جو نوجوان تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے آپ نے دیکھا کہ شیلن کے نتیجے میں اپریشن کے نتیجے میں تو اس کے بعد جو تھا یہ وزیر بھی مصطافی ہوا سب کو چوا لیکن آج وہ وزیر بھی زندہ ہے وہ جماعت بھی زندہ ہے وہ لوگ دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے وہ انہوں نے اقتدار کو سنبھالا لیکن یہاں پر ان کے خلاف آج تک جو نا وہ ایکشن نہیں لیا گیا آخر اس چیز کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا ان ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کب ہوگی کیا جب وہ مر جائیں گے جیسے یا بھی پرویز مشہرم مرا تو کچھ جو ہے نا وہ کھڑے انہوں نے کہا کہ نہیں اب جو ہے نا ہم اس کے خلاف جو نا وہ کوئی ایکشن لے گے کوئی اس طرح سٹیٹمنٹ وغیرہ دے تو میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں وہ تو چلو مار گیا یہ جب زندہ غددار ان غدداروں سے بھی تھوڑی وہ جو نا وہ آپ پوچھ گوچھ کر لے تاکہ دنیا جو ہے نا وہ آپ کو یاد رکھے کہ آپ بھی کسی دور میں جو تھے پاکستان کے چیف جسٹس بنے تھے آپ نے عدل کیا تھا آپ نے عدل کر کے دکھایا تھا تو یہ چھوٹی سوچ کے یعنی یار یہ تو کوئی چھوٹی سوچ کا بندہ ہی یہ بات کہیں سکتا ہے کہ یار اس معاملے کے اوپر پورا ملک جانب وہ جام کر دیا گیا ایک چھوٹے سے صفحے کو چینج کرنے پر تو یار پورا ملک جام نہ کرتے عرامہ خادم صرف رضی رحمت اللہ علیہ کا وہ مجھے سٹیٹمنٹ جاتا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پوری جہانی گھر کو جائیں یعنی وہ کہتے تھے صحابہ کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اور علیاء کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر وہ مجہدین کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر یہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ پورا جہانی گھر کو جائیں تو ختمی نبوت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا یہ ہوا اور اس پر پورا ملک جام کر دیا گیا تو یہاں نواز شریف جام کرے اور آپ جیسے ججوں کو بحال کرانے کے لیے دوہ دار ساتھ کے اندر جب نواز شریف پناپی پرپالٹ کی حکومت بنی تو وہ لانگ مارچ کرے ججوں کو بحال کرانے کے لیے ملک جام کرے تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اگر لوگ اسلام کے لیے نکلے اور اسلامی جمہورے پاکستان میں نکلے تو یہ بات غلط سمجھتے ہیں آپ تو پھر آپ موازنہ کیجئے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ اسلام پسند جو طاقتیں یہ قفتیں ہیں یہ جو جماعتیں ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ کہاں پر کھڑے ہیں یہ بھی آپ جو ہے نا وہ لازمی دیکھئے یہ تھی ناظرین ہیں امترین اپڈیٹ جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئے اپنے خیار کے گھر مجھے دو مجید کے گھر ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ